مارات کے بعد ساؤت میں وی آئی پی سیٹو کا مزاج کیا کہتا ہے کیرل کی میں چرچہ کر لیتا ہوں چرچت راج ہو چکا ہے کیرل کی وی آئی پی سیٹو پر حل چل کیا ہے اور یہاں پر وی آئی پی سیٹ میں وائناڈ میں راہل گاندی کی ستی کیا ہے کیرل کی وائناڈ سیٹ کی چرچہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس بار اتنا میدان کھلا نہیں ہے راہل گاندی کانگریس کی اور سے پرتاشی ہیں راہل گاندی فلال وائناڈ سے سانسد بھی ہیں لوگ سبا میں چن کر پہنچے ہیں لیکن یہاں اس بار ان کے سامنے کڑا مقابلہ ہے کانگریس پارٹی نے انہیں پرتیاشی تو بنا دیا ہے لیکن یہاں پر امیٹھی کے بعد وہ تین بار سانسد رہے اور بائنر پہنچ گئے لیکن یہاں پر ان کے سامنے ٹکٹ ہے بیجے پی نے کے سرندرن کو ٹکٹ دیا ہے اور سب سے بڑی چنوتی سی پی آئی نے اینی راجہ کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے کیا ہوگا کیا نہیں یہ آپ کے چرچہ میں اور اس کے بعد جو پڑینام نکل کر آئے گا اس میں کیرل ایک ایسا راج جہاں دو طرح کے گٹھ بندن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں الڈی ایف اور یوڈی ایف اور دونوں باری باری سے وہاں راج سرکار بناتے رہتے ہیں اور دونوں باری باری سے اپنا دب دبا دکھاتے رہتے ہیں کیرل میں اس بار بی جے پی نے بہت ساری ریلیاں کی خاصے پردھار منطری نے کیرل کی آترائیں کی ہیں اور دکشن بھارت سے بڑے نتیجے کی امید بی جے پی کرتی رہی ہے وائناڑ جو کی ٹرائنگلرز بھی لڑائی دکھ رہی ہے آپ کو سی پی آئی کے جو جنرل سپیلیٹری ہیں ڈی راجہ انہوں نے اپنی پتنی کا حصہ اتا رہا ہے اور راہل گاندھی جو کانگریس کے سب سے بڑے نیتا ہیں سب سے قددار نیتا ہیں امیتھی سے وہ وائناڑ گئے ہیں حالانکہ اس بار بھی امیتھی سے لڑ سکتے ہیں اس کی چرچہ بھی اب ہونے لگی ہے لیکن وائناڑ کس دکھا ہے اڈوین جی آپ کے لیہاس کھیرل عام طور پر بی جے پی کے لیے مشکل پورا پردیشی ہے یہ سیٹ خاص طور سے سب کی دلچسپی میں ہے کیونکہ راہل گاندھی وہاں پہنچ گیا ہے ایک بار جیتے ہیں اور ٹرائنگلر کانٹیسٹ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تین کونے پر لڑائی ہو گئی ہے یہ ان کے حق میں اور جیادہ چیزیں آ گئی ہیں کیونکہ جو بھی ان کے خلاف کا ووٹ ہے وہ دو پول پہ بٹے گا اور وہ سی پی آئی کی کینڈیڈیٹ این ہی نہیں ہے وہ پل کی کینڈیڈیٹ ہے اور کیرل کے لیے لیفٹ اور یونائٹڈ فرنٹ لگ بھگ برابری کی لڑائی لڑتے رہے ہیں لیکن ابھی جو بھی روزاند جہاں کہیں سے بھی اپنین پول اور ریپورٹس آ رہی ہیں ان سب میں لگتا ہے کہ کانگریس اور یونائٹڈ فرنٹ وہاں دب دبا ہے مجھے نہیں لگتا کہ راہل اپنی پرسنالٹی کے وجہ سے وہاں کسی طرح سے کم پڑے گے ان کو تکونی لڑائی سے لاؤ ہوگا اتر پردیش اتنا بڑا پردیش ہے وہاں سے اگر آپ اپنی سیٹے جیت کر کے نہیں لاتے ہیں اپنی زمین مضبوط نہیں کرتے ہیں تو پھر پرہانتری بننے یا دیش کو اگوائی اپنے ہاتھ میں لینے سپنا ہے ادھورہ رہتا ہے گاندھی پریوار نے ابھی تک دکھ رہا ہے کہ امیٹھی رائی برلی جو پرمپرہ کا سیٹے رہی ہیں ان دونوں کو چھوڑ رکھا ہے یا اثر تو ڈالتا ہوگا اگر وائناڑ میں راہل گاندھی جیت بھی جاتے ہیں تو اثر تو ہوگا ادھر سابطور پر اگر دیکھا جائے تو ان کی جو پچھلی یاترہ تھی وہ یاترہ جن پردیشوں سے نکلی آپ تمام ایسے راجے اٹھا لیے جہاں پر ویدان سبا چناؤ ختم ہوئے ہیں مندر پردیش ہے چھتیز گڑے راجستان جہاں جہاں سے وہ یاترہ نکلی وہاں وہاں سے سپر صاف ہو گیا وہاں سے ان کو سیٹیں ہی نہیں مل پائی باب جودس کے اب بھارت جوڑوں نیا یاترہ نکالنے لگے تو راجنیتی میں بھاتی راجنیتی میں کسی چیز سے سیکھا جاتا ہے راحل گاندھی سیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو کیا کہا ہے راحل گاندھی کے سیٹ کیرل میں کہوں گا کانگریس کے لیے ہے اور جیسے لکھناو راجنیت سنگھ کے لیے ہے ویسے ہی ویاناڈ راحل گاندھی کے لیے ہے مزیدار بات یہ وہاں کا ساماجک سمی کرن ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مسلم کمیونٹی زیادہ ہے بٹ چونکانے والی بات اور یہ ہے وہاں پہ کہ 49% جو ہے ہندو کمیونٹی ہے اور وہ دومینتیٹ سیٹ ہے ہندو کمیونٹی جو ووٹ شیئر ہے مسلم کمیونٹی کا 29% ہے اور 21% وہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ مشہور ہیں اور کافی زیادہ لوگپری ہیں راحل گاندی اور کیرل میں جتنا ہم لوگوں نے سروے کیا اس میں وہاں پہ ہموں کا ایک سیٹ آف کوششن جاتا تھا کہ کون who you want to see as a next پی ایم تو دھان منتری کے لیے ابھی بھی پربل دعویدار وہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ راحل گاندی ہے وائناڑ جیت سے مینگ کی بات سے یہ ہے کہ اگر 49% ہندو آبادی ہے اس کے بعد بھی وہاں پول رائشو نہیں ہو سکا ہے ایک الگ طرح کرا جہے کیرل اور اس کی پولٹکس میں بدلاؤ دھیری دھیری ہو سکتا ہے اچانک نہیں ہو سکتا اس کا اپنا ایک نیچر کریکٹر رہا ہے لیکن وائناڑ سے کس کے جیتنے کے اثار ہمارے اپینین پول میں صاحب طور پر جیسے ناگ پول کے لیے نتنگٹ کری ہیں اور لکھنو کے لیے راجنات سنگھ ہے وائناڑ کے لیے راحل گاندھی ہے راحل گاندھی پھر سے وائناڑ سے لوگ سبح چناؤں جیت سکتے ہیں